صحابہ ایک جہاد سے واپس ہو رہے تھے راستے میں دو صحابہ نے وقت گزارنے کے لیے ایک دوسرے سے گفتگوی شروع کی تو اس میں کہ ایک صحابی نے کہا ارے بھائی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیرات پڑھتے تھے کوئی خاری کیا پیٹ لے ہیں انہوں بولے کیا بولے کیا بولے کس کو بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوران کی پھر ایک بار آپ پورے مل کے ریپیٹ کرونا ہے میں کیوں ریپیٹ کرونا ہوں بولتا ہوں کس کو بولے انہوں نہیں ان کا عمل کیا تھا وہ صحابی کا کیا کرتے تھے آج آپ لوگ کتنے دینداروں کا مزاق کھڑاتے ملوں ارے داڑی والا ارے اٹھکنے کے اوپر پناس ہو ارے انہیں ایسا ہی مزاق کیے مزاق تھا صرف اب دیکھئے آیتیں کیا آئی دونوں میں یہ گفتگ ہوئی تو دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ کی خصم ہے جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس ہوں گا تو کہوں گا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھی کا اس نے مزاق اڑایا پیچھے یہ فوری کہتے ہیں کہ میں تو یوں ہی مزاق کر رہا تھا میں دل سے ارادہ نہیں کیا تھا وہ بلے کہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور تری شکایت کروں گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پورا خافلہ پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھئے میں تو سادگی سے سنا رہا ہوں یہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور واقعہ سنانا چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف پلٹ گئے وہ بھاگنے لگے کھوڑے کو پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تو نے میرے ساتھی کا وہاں مزاق کیا تو اللہ نے مجھ پر سورہ توبہ کی آیتیں نازل کی اور اللہ نے سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی آیت نمبر ساٹھ سے پینسٹھ تک ایک آیت میں اللہ کہتے ہیں کیا ان لوگوں کو اللہ اللہ کے نبی ایمان والے اور اللہ کے دین کی نشانیوں کے علاوہ کوئی دوسری چیزی مزاق کے لیے نہیں ملی تھی تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اب کافر ہو گئے اللہ کہہ رہے ہیں کافر ہو گئے یہ لوگوں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تیرے بارے میں فیصلہ سنا دیا ہے اللہ کی پناہ مانگئے کہ دین کی کسی بات پر مزاق کریں دین والے کی کسی بات پر مزاق کریں اللہ کی پناہ مانگئے اس بات کے لیے کیونکہ آپ اپنے آپ کو شاید سمجھتے ہوں گے میں انبیئے ہوں میں بڑا سمارٹ ہوں میں کمپنی کا سی ای او ہوں اللہ کی نظر میں عزت دوکوڑی کے اس انبیئے کی نہیں ہے اس کی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور نبی کی اطاعت کرتا ہے چاہے وہ بھیک مانگنے والا فقیر کیوں نہ ہو اب وہ عزت کمانے والے بنیے اور کبھی دین کا مزاق مت کریں